دوستو آج ہم آپ کو فیچر ٹریڈنگ کی کچھ بیسک سکھائیں گے بیسک سی مراد یہ ہے کہ آپ نے ٹریڈ کیسی لینی ہے آپ کو بائنری ٹریڈنگ اور فیچر ٹریڈنگ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس دیں گے لیوریٹ ٹریڈنگ کیسی کہتے ہیں کونسی لیوریٹ پر آپ بیسٹ پروفیٹ لے سکتے ہو ان سب معلومات کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک دیکھئے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں کیونکہ اس چینل میں ہم آپ کو ڈیلی بیٹی سی انیلیسز کے ساتھ کرپٹو کے تمام اپ ڈیٹس فیچر اینڈ سپورٹ سگنلز کرپٹو مارکیٹ سے پروفیٹ اور رسک منیرنگ کے تمام ٹکنیک آپ کو اس چینل پر ہم سکھائیں گے تو چلیے چل دی ہے اپنے ویڈیو کی جانب چلیے ہم بیناس پر کلک کرتے ہیں اور ہم اپن کرتے ہیں ہمیں سامنے ہی ہوم آ جاتا ہے اس چینل انٹرفیرنس یہاں پر ہمیں بین بی کی پرائیز دیکھ رہی ہے جو بیناس کا ذاتی کوئن ہے اور بی ٹی سی بی یوز ڈی میں بیٹ کوئن کی پرائیز ہمیں دیکھ رہی ہے اور ای ٹی ایچ بی یوز ڈی میں ہمیں ایتیریم کی پرائیز دیکھ رہی ہے اگر ہم سکرول کر رہے تھوڑا سا تو ہمیں نیچے دیکھ سکتا ہے ہوم مارکی ٹریڈز فیوچرز اینڈ والیٹ ہم فیوچر پر کلک کرتے ہیں ہمیں سامنے ہی انٹرفیرنس آ جاتا ہے کہ آئی سی پی یوز ڈی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پر پیچول ہے اور یہاں پر یہ اتنا پرسن ڈاؤن گیا ہے یہاں پر آئیسولیٹر لکھا ہوا ہے یہاں پر فائی فیکس لکھا ہوا ہے یہاں پر بائی سیل لکھا ہوا ہے یہ لیمٹ یہ سب کچھ ہے ہم آپ کو ابھی سکھائیں گے کیا کیا ہے تو اوپر سے سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے یو ایس ڈی پھر سرکل میں ایس لکھا ہوا ہے پھر ایم لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں یو ایس ڈی کی ذریعے سے سامنے پر لکھا ہوا ہے کہ کوئن لیش ایم اس کا مطلب ہے کہ ہم فیوٹر ٹریڈ کرے کسی کوئن کی ذریعے سے مینن ہم ایک بڑے مارکیٹ کا کوئن جیسے بیٹ کوئن ہری رہے تو ہم اس سے فیوٹر ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پر کلک کر کے ہم کوئی بھی کوئن سلیکٹ کر کے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر بی ٹی سی سلیکٹ کر سکتا ہوں اور بھی مزید کوئن ہے تو اس کے نیچے ہمیں یہاں پر اپشن دکھائی دے گا آئیسولیٹڈ یا کروس مارچن تو آئیسولیٹڈ کیا مطلب ہے آئیسولیٹڈ یہ ہے کہ آپ جتنے امونٹ سے ٹریڈ لگاتے ہو اتنے سے آپ کا ٹریڈ لگ جاتا ہے جیسے فر اقزامپل آپ دس دولر سے ٹریڈ لگاتے ہو سو دولر سے تو ٹریڈ اوزنے دولر پر بھی لگ جاتا ہے اگر لیکویڈیٹ ہوتے ہیں لیکویڈیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا زیرو ہو جاتے ہو میں ٹریڈ لگایا تھا اور ٹریڈ ڈاؤن ہو گیا تو آپ لیکویڈیٹ ہو جاتے ہو مین آپ کے اکاؤنڈ میں ایک روپیا بھی نہیں ہوتا اور کروس لیورج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنڈ میں جتنے بھی پیسے ہو فر اقزامپل آپ نے ٹن ڈالر کا ٹریڈ لگایا ہے اور آپ کے اکاؤنڈ میں نائنٹی ڈالر مزید اور بھی ہے تو اگر آپ نے کروس مارجن لگایا ہے تو جب تک آپ کے اکاؤنڈ میں پیسے نہ ہتم نہیں ہوتے وہ ٹریڈ وہاں پر لگا ہوا ہوتا اور جب آپ کے اکاؤنڈ میں الواش کر جاتا ہے تب وہ سارا پیسے لے گا جاتا ہے تو یہ اسولیٹر کروس کا مطلب یہ ہوا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکس فور ایکس فائف ایکس یہ ہمارے پاس لیوریٹ سیلک کرتا ہے کہ ہم کتنا گنہ پر لگا سکتے ہیں ایکس کا مطلب ہے سیمپل ایکس جو سپورٹ ریڈن ہم کرتے ہیں ٹو ایکس مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سو ڈولر لگائے ہمارے پاس سو ڈولر ہے اس سے ہم دو سو ڈولر کی ٹریڈ لینا چاہتے ہو تو اس کے ٹو ایکس اور فور ایکس کا مطلب ہے اگر ہم سو ڈولر سے فور ہنڈرڈ ڈولر کا ٹریڈ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم سلکے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آویلیبل دکھائی دیتا ہے اس کے بعد لیمٹ ہے پاسٹ اونلی مارکیٹ ٹو اپ مارکیٹ ٹرلنگ سٹوپ انڈی ڈولیو اے پی یہاں پر پہلے لیمٹ ہے یہاں پر ہم لیمٹ سلک کرے جتنا ہم ٹریڈ لگانا چاہتے ہو ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پاسٹ اونلی یہاں پر ہم ایڈوانس میں اگر پاسٹ کرتے ہیں کوئی بھی ٹریڈ کیلئے کہ یہاں ٹریڈ یہاں پر لگاؤ یہاں پر آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے مارکیٹ مارکیٹ پر اگر ہم کلک کر رہے یہاں پر ہم کوئی بھی ٹریڈ اگر مارکیٹ کی ہے جو کرنٹ پرائز چل رہی ہے اس کے مطابق اگر جو بھی ٹریڈ ہو تو ہم اسی کے مطابق لگانا چاہتے ہیں اگر فر ایزامپل میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور بائی یا شورٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کرنٹ مارکیٹ کے سیچویشن کے مطابق میں نے ٹریڈ لگا لیے اس کے بعد ہے بائی اور سیل یہ بائی ورس لیک ہے بائی کا مطلب ہے کہ ہم ٹریڈ اوپن لگانا چاہتے ہیں لونگ پر لگانا چاہتے ہیں بائی کا مطلب لونگ سیل کا مطلب شورٹ بائی فر اگزامپل اگر ہم یہاں پر ٹونٹ بیٹکوائن کا پرائز فر اگزامپل ٹونٹی نائن ٹاؤزن چل رہے تو اگر ہم یہ بائی پر لگاتے ہیں اگر یہ 5% اپ ہوتا ہے اگر ہم 5 ایکس لیوریج پر لگاتے ہیں یہ 5% اپ ہوتا ہے تو ہمیں 25% پروفٹ ملے گا لیکن اگر ہم سیل پر لگاتے ہیں اور یہ اوپر چلا جاتے ہیں 5% تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 25% پر لوس بھی دے گا تو ہائی لی رس کی ہے پھر نیچے ہم جاتے ہیں یہ ٹاپ لوس پر اگر ہم نے جو بھی ٹریڈ لگایا اگر اس کا ہم ٹیک پروفٹ یا ٹاپ لوس سلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دے سکتے ہیں اپنے مطابق ہم یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اگلات ہے یہ ریڈیوز اونلی تو ریڈیوز بھی ہم کر سکتے ہیں اگر ہم رس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کلک کر کے ریڈیوز کر سکتے ہیں یہاں پر میکزیما میں یہاں پر کوست یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں ہمارے پاس اوڈرز لکھے ہوئے گی یہاں پر اتنا اوڈرز ہیں پھر ہم اگر اوپر دیکھیں تو رائٹ میں تو یہاں پر ہمارے پاس دکھائے دے گا کیا فنڈنگ پھر اس کے ساتھ سلیش کاؤنڈ راؤن اس کا مطلب یہ ہے یہ ہر آٹھ گھنٹے بعد تبدیل ہوتا ہے ڈیفرنٹ کوئن کا فنڈنگ ریٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ٹریڈ لگایا ہے آپ کا ٹریڈ پوزٹو میں چل رہا ہے مین پلس میں چل رہا ہے اور آپ نے کلوز نہیں کیا تو ہر آٹھ گھنٹے بعد اتنے پرسن پروفٹ آپ کی ایکاؤنڈ میں ایڈ ہوگا یہ نتنگ کی حساب سے بنتا ہے لیکن اگر آپ کا ٹریڈ مائنس میں چل رہا ہے تو اتنا آپ کا لاؤس بھی اور اپنے بھی نیو ٹریڈر ہے فیوٹر میں تو ان کے لئے بیسک ویڈیو تھی اور مزید اس طرح کی ٹریڈنگ کی ٹکنیکس یا ٹریڈنگ کی سٹریٹیجیز سیکھنے کے لئے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ڈیلی کے لئے ہاتھ سے اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تینکس فور واجن